عطاریوں کی منزل روشن ہے ان سے دیکھ لو عشق رسول ہو اور مسجد کا راستہ نہ دیکھیں عشق رسول ہو اور نماز نہ پڑے دیکھیں نماز قضا کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور جو شرط ایک نماز جہنبوچ کے قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس کے ذریعے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے اللہ مانوالحفیز کیسے نماز چھوٹ جائے کیسے الارم بچتا چلا جائے اور میں نماز کے لئے نہ اٹھوں بعضوں کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ الارم اسہ تو نہیں بچ کے بند ہو گیا اسہ تو نہیں بچ کے بند ہو گیا بعضوں کا نماز کا ٹینشن تو ایک نیند میں کئی کئی دفعہ اٹھا دیتا ہے میں ایک ایسے اسلام بھائی کو جانتا ہوں کہ جس کی آنکھ نماز کے لئے فجر کی نماز کے لئے اس گھری کی الارم سے کھلتی تھی اس کھل کے لئے الارم بجا ہے لیٹ کھلے جلدی اٹھو جلدی اٹھو جلدی اٹھو جلدی مارا ماری ہو جاتی ہوگی گھر کے اندر ارے بھائی کوئی نماز کے لئے مارا ماری ہوئی نماز قضا ہو جائے افسوس ہو جماعت واجیبہ موجود ہو اور وہ اللہ نہ کرے چھوٹ جائے تو افسوس ہو آدمی دوڑے یار یہ مدنی کافلوں میں سفر کرنے والوں کے تو مدینہ مدینہ ہے ماشاءاللہ ان کو پانچوہ نمازیں با جماعت ملتی ہیں الحمدللہ عز و جل یہ مدنی کافلوں کی باہر ہیں تلاوہ تو تہجوت و اشراق و چاس کے نفلیں مدینہ مدینہ عواب ان کے نفل ملتے مغرب کے بعد اللہ کرے یہ مدنی کافلوں کا ایسا مدنی سیلاب آ جائے کہ مدینہ مدینہ یہ مدنی سیلاب جب بھی آئے گا نہ مدنی کافلوں کا کئی گناہوں کا باہ کے لے جائے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف یا اگلی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں